افرائیت افرائیت اللہ کیلئے سنو میرے بچوں افرائیت من اتخذ الہہو ہوا افرائیت من اتخذ الہہو ہوا سورہ جاسیہ کی آیت ہے اے اللہ کے نبی آپ نے دیکھا اس انسان کو غور سے سننا جس نے اللہ کو چھوڑ کر اپنی خواہش کو معبود بنا لیا اللہ اکبر افرائیت من اتخذ الہہو ہوا کیا آپ نے دیکھا اس نوجوان کو کیا آپ نے دیکھا اس انسان کو جس نے اللہ کو چھوڑ کر خواہش کو معبود بنا لیا اللہ اکبر اس کے بعد کا ایک ایک ٹکڑا رونے کی قابل ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمُ اسے علم دے کر اللہ نے گمراہ کیا اللہ اکبر علم ہے علم بھی فیدہ نہیں پہنچائے گا اگر آدمی من کی سنے گا یہاں ایک اور چیز واضح کر دوں میں بہت سارے لوگ پڑھتے 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 ہیں ایک مقام پر آنے کے بعد ان کو حدیث قرآن چھوٹے دکھتے ہیں قرآن کی بات چھوٹی دکھتی ہے حدیث کی بات چھوٹی دکھتی ہے اب وہ اتنے بڑے سائنٹیسٹ ہو چکے ہیں کہ ان کو اپنے دماغ اپنی لوجک اور اپنی تحقیق پر ان کو بڑا غرور ہے میں آپ سے ایک سوال کر کر اللہ کا شکریہ ادا کر کر ایک حدیث تمہارے سامنے پیش کروں گا ایک ایسی حدیث جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ کے سامنے پیش کیا پورے صحابہ روتے ہوئے سنے حدیث کو اور زندگی میں اس حدیث کو عمل کرنے لگے وہ حدیث تمہارے سامنے کہوں گا پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں اس دنیا میں غور سے سنو جو کسی جھاڑ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی پرستش کرتے ہیں درخت کو دھاگے وغیرہ بانتے ہیں وہ غلام ہے درخت کے کس کے غلام ہے وہ درخت کے غلام ہے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ہر چیز سے ڈرتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے یہ بھی میں آپ سے کہہ دوں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے گھر میں چھلا ادھر ہونا چاہیے ادھر رہ گیا تو ہمارا گھر اچھا نہیں رہے گا اے میرے رب تو گوا رہنا یہ عقیدے کی غلطی ہے ایسے مرو گے تو پتانی جنت ملے گی جہنم ملے گی اللہ بہتر جانتا جی کسی دھیڑ نے چمار نے آ کر ہمیں کہہ دیا کہ تمہارا واسطہ صحیح نہیں ہے گھر بنانے والا بولتا ہے حضرت اگر واسطہ کے مطابع گھر نہیں بنائیں گے تو لینے والا نہیں ملے گا ارے تو بھوکا نہیں مرے گا میرے بھائی وہ رزاق ہے وہ رزاق ہے وہ رزاق ہے ہمیں کبھی بھوکا نہیں مارے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم غیروں کے طریقے پر چلنے لگیں عقیدہ اتنا خراب ہمارا اتنا خراب عقیدہ ہمارا ہاں گلہ ادھر ہونا چاہیے تم ادھر بیٹھ رہے تھے اس لیے بے پار نہیں ادھر بیٹھ جاؤ قرآن چلا گیا حدیث چلی گئی کوئی دھیڑ چمار آ کر تمہارا نام تمہارا امام کھا نام اور کچھ لے کر لکیر مار کر بول دے تو تمہارا عمر اس پر شروع ہو جاتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نبی نے تو یہ بھی کہا آج راکھ میں بارش ہوئی ہے اس بارش کی وجہ سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور کچھ لوگ کافر ہوئے کس کی وجہ سے؟ بارش کی وجہ سے جہاں جس نے کہا کہ یہ بارش فلان ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے فلان چیز کی وجہ سے ہوئی ہے اس کا ایمان چلا گیا ہے اور جس نے یہ کہا بارش دینے والا اللہ رب ذوالجلال ہے تو اس کا ایمان باقی ہے معمولی اس میں نبی نے ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کر لیا ہے کہ کہاں سے میرے بھائی کہاں سے؟ درخت کو پوجا کرنے والے لوگ پتھر کو پوجا کرنے والے لوگ ہیں وہ پتھر کے غلام ہیں چی ہاں بہت سارے مسلمان ہیں میں اللہ سے رو کر دعا کرتا ہوں آپ ضرور آمین بھولیے گا خبر کی پرستش کرنے والے مسلمان ہیں وہ قبر کے غلام ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اللہ ان کو ہدایت دے اللہ ان کو توفیق دے اللہ ان کو توحید دے اللہ ان کو ہمارے ساتھ آقیرت میں اچھا انجامت فرمائے اب دعا کیجئے نبی نے ابو جہل کے لیے دعا کی ہے نبی نے ابو جہل کے لیے دعا کی ہے وہ غلام ہے اور میں نے دیکھا ہے ہم بھی اسی زمانے سے وہی سے نکل کر آئے ہیں مسجد میں آتے ہوئے آدمی میں وہ خوف وہ خشیت نہیں ہوتی جو درگاہ میں جاتے ہوئے ہوتی ہے کافی دور سے وہ کرچپ لے کر کانوں میں گھسیڑ کر پیجامہ اوپر اٹھا کر بھیگی بلی کی طرح ڈرتے ہوئے میں دربار میں جا رہا ہوں حضرت کے میں حضرت کے سامنے جا رہا ہوں اللہ کے دربار میں آتے ہوئے موبائل فون کان میں لگا ہوا ہے جی ہاں جی وہاں اتار دیجئے وہاں کر دیجئے وہ کر دیجئے فلان کر دیجئے مسجد میں آ کر بھی زور زور سے گپتگو ہوتی ہے اور درگاہ میں جب جاتا ہے یہ میرا قول نہیں ہے شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں لکھا ہے آدمی درتا ہے درگاہ میں جاتے ہوئے اللہ گواہ یہ بات حقیقت ہے وہ غلام ہے قبروں کے کس کے غلام ہیں قبروں کے غلام ہیں کوئی کھڑے ہوئے سچو کا غلام ہے کوئی مندر کا غلام ہے اور کوئی غلام ہے اپنی عقل کا کس کا غلام ہے اپنی عقل کا میں کسی کی نہیں مانتا میں معبود کو ہی نہیں مانتا میں میرے دماغ کو مانتا وہ اپنے آپ کا غلام ہے الحمدللہ 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 ہم غلام ہیں اللہ کے کس کے غلام ہیں ہم غلام ہیں اللہ کے اسی لئے ہمارا نام ہے عبداللہ ہمارا نام کیا ہے اللہ کا غلام اللہ کا بندہ میں سوال کرتا ہوں اپنے دماغ کی غلامی اچھی ہے جھاڑ کی پتھر کی قبر کی غلامی اچھی ہے یا اللہ کی غلامی اچھی ہے سوال میرا ہے جواب اپنے آپ کو دے لیجئے ہمیں فقر ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں الحمدللہ